اسلام علیکم تمام ناظرین کیا حال ہیں تب ٹھیک ہے تب اس سے ٹھیک ہے آپ کی میں نے یوٹیوب پہ جب دیکھا کہ کافی دو سب آپ ویلوگ بنا رہے تھے تو مجھے بھی بڑا شوق تھا سکرین پہ آنے کا تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی ویلوگ کی ویڈیو بنایا کروں اور یہ میری ویڈیو پہلی ویڈیو ہے جو ویلوگ کے حوالے سے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھا ویلوگ بنے اور یہ فرسٹ ویڈیو ہمارے علاقے میں جو عیدگاہ ہے جہاں پہ لوگ عیدہ آکے پڑھتے ہیں چھوٹی اور بڑی عید کے موقع پہ عید آکے پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ اور میں نے چاہا کہ آج یہ ویلوگ آپ کو عیدگاہ میں جا کے بناوں اور آپ کو دکھاؤں کہ جہاں پہ لوگ آکے عید پڑھتے ہیں اور تمام دوست ٹھیک ہے خیلیت ہے اور میری تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری حسنہ وضائی کے لیے تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حسنہ وضائی فرمائیں تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں اچھی سے اچھی ویلوگ بنا کے آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں اب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ جہاں پہ عید کے موقع پہ دوست اب آپ کٹھے ہو کے عید پڑھتے ہیں ہمارا پورا شہر اور جس جو آپ کو پیچھے سین نظر آ رہا ہے یہ سارا عیدگاہ کا ہے اور یہاں پہ لوگ جب عید کا دن آتے ہیں عید کے تحوار آتے ہیں تو عید کے دنوں میں یہاں پہ آکے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پہ جو امام عیدگاہ کے جو امام ہوتے ہیں جو خطاب کرتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں کس جگہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں کہاں پہ خطبہ دیتے ہیں اُس جگہ کا بھی وزر کرواؤں گا چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ دو سباب اور جتنے بھی اہلی اسلام لوگ ہیں جہاں پہ عید پڑھتے ہیں اور جہاں علماء اکرام آکے بیان کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں مرکزی عیدگاہ حاصل پور کی جو عیدگاہ ہے عیدگاہ کے اندر کتنے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں کے انتظام میں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوئے اور یہاں پہ تاکہ گرمیوں کے دنوں میں بھی جب عید کے دن آ جائیں تو کسی کو دوپ کی دشواری نہ ہو کسی قسم کا پریشانی نہ ہو اور یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ لوگ یہاں پہ آکے صف بندی کرتے ہیں اور اپنے اپنے جو گھر سے کپڑے لے کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بچھانے کے لیے پاک کپڑے جو لے کے آتے ہیں یہاں پہ جو لائنے نظر آتی ہیں یہ صفیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ صف بندی ہوتی ہے اور اسی جگہ پہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تمام اہل اسلام جو ہے یہاں پہ آکے کٹھے ہوکے عید کے موقع پہ خوشی کے موقع پر یہاں پہ آکے عید پڑھتے ہیں عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہے عید کا جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ کنفرم پکا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا چاہے کوئی آئے لیٹ آئے جلدی آئے دیر سے آئے کوئی انتظار کسی کا نہیں ہوتا چاہے جتنا مرضی کوئی بڑا ہو چاہے جتنا بھی امیر ہو جو مرضی ہو لیکن یہاں پہ صحیح موقع پہ ٹائم پہ عید پڑھا دی جاتی ہے اس جگہ پہ تمام اہل اسلام اہل مسلم آکر کٹھے ہوتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے امام جو ہے عیدگاہ کا جہاں پہ کھڑے ہو کے جماعت کرواتا ہے اور یہ عیدگاہ کے اندر جو محراب بنا ہوئے اس کا جو ہے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے نیچے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ مکمل ویو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس جگہ پہ ممبر لگا جاتا ہے اور کس جگہ پہ نماز کی ادا کی جاتی ہے یہ محراب کے باہر کا منظر ہے جہاں پہ اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمل کلمہ لکھا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ممبر لگتا ہے اور خطبہ دیتے ہیں امام صاحب اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تمام دوست حباب کو کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ آپ تمام دوستوں کو اس طرح کی اچھے سے اچھے بلوگ بناوں اچھے سے اچھے ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں اب آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جہاں سے عید پڑھنے کے لیے پورے شہر سے جو لوگ آتے ہیں گردن واز سے جو لوگ آتے ہیں اس راستے کا مکمل ویزر کرواتے ہیں آپ کو تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرا یہ ویلوگ ہے فرسٹ ویلوگ ہے جو آؤٹ آف ایریہ میں جا کے میں ویلوگ بنا رہا ہوں اور دوستوں با آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج یہ جو عیدگاہ کا جو آپ کو ویزر کروایا ہے جہاں پہ لوگ عید کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے جو دوست ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں عدیل بھائی ہیں جو آپ کو سکنین پر نظر آ رہے ہیں سامنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عیدگاہ میں لے کے چلتے ہیں اور مکمل عیدگاہ کا ویزر کرواتے ہیں تو عدیل بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ طبی سے ٹھیک ہے آپ کی اور کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل گیا بزنس کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ عدیل بھائی شہد کا کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں گھر بیٹھے سپلائی دیتے ہیں جن دوست آپ کو خالص چھوٹی مکی کا شہد چھوٹی مکی کا شہد بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ہر موزم کا ہوتا ہے اور ہم آن لین کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں گھر بیٹھے شہد پارسل کیے جاتے ہیں بس کے ذریعے اور کوریئر کے ذریعے شہد بھی جاتے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس شہد بھی ہوتا ہے ہر قسم کا اور ان کی رہیش بھی یہ حاصل پور عیدگاہ کے اندر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کا جو ویلوگ ہے عیدگاہ سے شروع کرتے ہیں اور یہ شہد کا بھی کام کرتے ہیں اور سکرین پہ ہم نمبر بھی دے دیں گے ان کا کہ جن دوستوں کو شہد چاہیے وہ خالص چھوٹی مکھی کا اور بڑی مکھی کا ہر قسم کا جو شہد ہے آپ کو خالص ملے گا اور اب ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ جہاں سے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لئے انٹر ہوتے ہیں اس گیٹ کا ویزر کروار رہے تھے آپ کو میری سکرین کی بیک پہ نظر آ رہا ہوگا یہ وہ گیٹ ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ناظرین آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ وہ عیدگاہ کے گیٹ ہے جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہونے کے بعد عیدگاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جو نیتے دیکھیں انتظامیوں نے کتنی ٹاف ٹیل لگائی ہویا ہے اور اچھا گزنے کا رستہ بنایا ہوئا ہے اور ساتھ میں بہت اچھے سرسبز آپ کو نظر آ رہا ہے سرسبز کتنے یہاں پہ خوبصورت درخت بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی نظر آ رہا ہوا کہ یہاں پہ سرسوں کی بھی فرسل لگی ہوئی ہے اور سائیڈوں پہ بلڈنگیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ عیدگاہ کا مکمل ویو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جن دوستوں کو یہ ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہو اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افضائی بنائیں تاکہ میں ویلوگ بنا سکوں مجھے بہت شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اچھے سے اچھا ویلوگ بنا کے پیش کر سکوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ